بسم اللہ الرحمن الرحیم آرے پولٹی کے معزز دوستو السلام علیکم امید کرتا ہوں سب بھائی خیر و عفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں صحت مند پولٹی کے بیسک بیسیبلز یعنی بنیادی اصولوں پر بات ہوگی جس کو اپنا کر آپ اپنی مرکیوں کو نہ صرف ودن مطلوبہ وقت میں حاصل کریں گے بلکہ جب آپ کی مرکیاں پروڈکشن پر آئیں گی تو اچھی پیداوار اور اور کوالٹی ایکس حاصل ہوں گے نئے آنے والے معزز دوستوں سے اعتماد سے کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مزید پولٹی سے لیٹری ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل آر ریپولٹی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے بات ہوگی جب آپ نے چوزہ خریدنا ہے تو میاری قسم کا چوزہ خریدیں اس پیٹر کا چوزہ پرچیز کریں جسے تمام ان پروٹوکولز میں پالا گیا ہو جو کہ ایک پیٹر فراغ پر یہ زوری ہوتے ہیں اور اس پیٹر فراغ کو تمام پیٹر ویڈیوز کا کورس مکمل ہو جب چوزہ آپ کے فارم پر آ جائے تو صاف سترا مخون دیں اس کی پروٹین اچھی کروائیں درجہ حرارت کا خیال رکھیں چاول کچھلکا یا برادہ جو بھی اپنی نیچے بچھایا ہوا ہے اس کو مکمل ڈس انفیکٹ رکھیں اگر برادہ گھیلا ہو جائے تو اس کو باہی نکال دیں اور اس کی جگہ پر خوش برادہ ڈالیں فیڈ اور پانی کے بردن چودوں کی تداب کے حساب سے رکھیں اگر آپ کے پاس پرٹس زیادہ ہیں اور خوراک یا پانی کے بردن کم ہیں تو چودوں کو سائز نہیں بڑھے گا اور وہ چودیں جن کو فیڈ اور پانی کم ملے گا وہ سوکڑے کا شکار ہو جائیں گے تیسے اپنی آنٹی اصول یہ ہے کہ چودوں کو پراپر جگہ دیں جیسے جیسے چودے پولٹس یعنی پٹھیوں کی سٹیٹ کی طرح پڑھ رہے ہیں ان کی جگہ کو بڑھاتے جائیں اس کے بعد آپ نے چودے کی گریٹنگ کرنی ہے جو چودے وطن میں کم ہیں ان کی خوراک کو بڑھا دیں اور جن چودوں کا وطن دیاتا ہے ان کی خوراک ایک گرام فی برٹ کے حساب سے کم کر دیں گریٹنگ سے آپ کے برٹس میں سائزنگ نہیں آئے گی اور ایک ساتھ تمام برٹس کا وطن بڑھے گا نوزی دوستو فیڈ پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہمیشہ اچھی اور میاری کمپنی کی فیڈ دیں کسی بھی تھرٹ کلاس کمپنی کی فیڈ مرگیوں کو نہ دیں جو کہ قدرے سستی تو ہو سکتی ہے لیکن آپ کے فلاک کو تباہ کر دیں گی وہ برٹس جن کا وطن نہیں بڑھ رہا اور آپ نے ہر طرح کا ٹریٹمنٹ دے چکے ہیں ان کو قل کرنا شروع کر دیں کیونکہ وہ برٹس نہ تو آپ کو انڈے دیں گے اور نہ ہی ان کا گوشت پڑے گا کہ آپ ان کو مارکٹ میں سیل کر سکیں اس لئے ان کو قل کرنا بہتر ہوگا کیونکہ وہ برٹس صرف فیڈ کھا کر آپ پلے مقصان کا باعث بنتے ہیں معزیز دوستو پروٹین کا برٹس کی بڑھوتری میں ایک خاص کردار ہے اس لئے ہمیشہ اچھی کوالٹی کی پروٹین برٹس کی فیڈ میں دیتے رہیں وہ کسی بھی شیپ میں ہو سکتی ہے گندم کی شیپ میں مکئی کے دلیا کی شیپ میں اس کے علاوہ سورج مکئی کے بیچ یا پھر بلیک سولجر سے آپ پروٹین پروائیڈ کر سکتے ہیں فیڈ کا بروقت بندوبست ہونا چاہیے کبھی بھی برٹس کو افاقہ نہ آنے دیں فیڈ ختم ہونے سے دو سے تین دن پہلے ہی نئی فیڈ کا اوڈر لکھوالیں تاکہ اگر کسی وجہ سے ایک آدھا دن فیڈ لیٹ بھی ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس برٹس کے لیے فیڈ موجود ہو برٹس کو چوبی سکینٹے یا پورا دن ایک ہی پانی پر نہ رہنے دیں دن میں تین سے چار بار پانی تبدیل کریں گرمی و پانی کا درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے مرکیاں زیادہ پانی نہیں پیتی جس کی وجہ سے وضن بھی جلدی نہیں بڑھتا اس لیے دن میں تین سے چار بار تازہ اور ٹھنڈا پانی ملکیوں کو پروائیڈ کریں موزید دوستو تنپریچر کو کبھی بھی تیدی سے تبدیل نہ ہونے دیں مثلا اگر چھدید دربی میں تنپریچر پینتیس ڈگری تھا اور اب برساہ کے موسم میں مبارش شروع ہو گئی ہے اور تنپریچر دس سے پندرہ ڈگری سیلسیس نیچے آ گیا ہے تو آپ نے کوشش دینی ہے کہ آپ کے شیٹ کا تنپریچر تیس یا اگر تیس ڈگری سیلسیس کے پاس رہے اور آہستہ آہستہ کم ہو ٹھنڈ پینتیس سے بیس یا پندرہ پر ٹمپے چلائے گا تو آپ کے برٹس بخان میں مبتلا ہو جائیں گے اور برٹس فیڈ کی طرف نہیں جائیں گے اس کے علاوہ برٹس کو کسی قسم کی سٹریس نہ آنے دیں وہ خوف چنگلی جنبوں پہ ہو بلی کتوں یا کسی بھی دوسرے حشرات کا دوستو تناؤں سے آزاد فلاک پہتر کا کردکی کا سامن ہوتا ہے اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ کے شیٹ یا اگر آپ گریلو مرکبانی سے مسلک ہیں تو کم سے کم بیماریاں آپ کے فلاک میں آئیں اگر آپ کے شیٹ پر بیکٹیریل یا وائرل بیماریاں آتی ہیں یا آپ کی پور مینکمٹ کی وجہ سے بیماریاں آ رہی ہیں تو اس سے برٹس کا فیڈ انٹیک کم ہو جائے گا اور برٹس آہستہ آہستہ سوکڑے کی طرف چلے جائیں گے اس لئے برٹس کو ڈرزیز فری رکھنے کی پوری پوری کوشش کریں اور یہ سب بہتر مینکمٹ سے پوسیبل ہے اس کے بعد آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی ڈیبرمنگ کرتے ہیں یا فلشنگ کرتے ہیں ویکسن کرواتے ہیں یا انٹی بائیوٹکا کورس کروا رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں برٹس کے لئے سٹریس کا باعث بنتی ہیں اس صورت میں برٹس کی فیڈ تھوڑی سی کم کر دیں اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں موسیز دوستو جب آپ برٹس کی ڈیبیکنگ کرواتے ہیں تو اس کے ساتھ برٹس کو ایڈک اور وٹامن کیج لائیں ڈیبیکنگ کے بعد دو سے تین دن برٹس کا فیڈ انٹیک کم ہوا ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ نے فیڈ کی منجمنٹ کو پہتر رکھنا ہے لائمسٹرونگ یعنی جیپس کبھی بھی اپنے شیڈ سے ختم نہ ہونے دیں شیڈ کے چاروں کونوں پر یا اگر اپنے گھر میں مرگیاں رکھی ہوئی ہیں تو ڈربے کی ایک سائٹ کے اوپر لائمسٹرونگ موجود رہنے دیں کیونکہ جب یہ کنکریاں برٹ کھاتے ہیں اور برٹس کے گزٹ میں آتی ہیں تو لائمسٹرونگ گزٹ میں خوراں کی طور پر میں مددکار ثابت ہوتی ہے اور برٹس کا خاصمہ بہتر رہتا ہے اور برٹس کا فیٹ انٹیک بہتر رہتا ہے موزید دوستو اس کے علاوہ مہینے میں دو دفعہ لگتار تین تین دن کے لیے ڈرائی ملک برٹس کی فیٹ میں دیں اس سے برٹس کی گروہ بہت اچھی ہوتی ہے ڈرائی ملک کی مقدار کی بات کریں تو پانچ کرام ڈرائی ملک ایک کلو فیٹ میں مکس کر کے برٹس کو دیں پچاس کلو کے ایک فیٹ کے پیٹھ میں دو سو پچاس کرام ڈرائی ملک دیں یہ پروٹین کا بہت اچھا سورس ہے اور اس سے بدن کی بہت اچھی بڑھوٹری ہوتی ہے دوستو اگر آپ کے برٹس کا بدن نہیں پڑھ رہا تو آپ رات کو آدھے گھنٹی کے لیے اپنے برٹس کی لائٹ آن کر دیں اور ان کو فیٹ سرک کریں جب برٹس فیٹ کھالیں تو لائٹ بند کر دیں موسیق دوستو پورٹی کے بنیادی اصول میں یہ بھی آتا ہے کہ برٹس کو فیٹ تھنڈے اوقاف میں زیادہ دیں اور گرم اوقاف میں کم فیٹ کا شٹیول ملاتو کریں مثال کے طور پر آپ روزانہ ایک پیک فیٹ دیتے ہیں تو تیس کلو فیٹ صبح کے تھنڈے اوقاف میں دیں اور بیس کلو فیٹ برٹس کو دوپہر میں دیں اس کے علاوہ برٹس کے براتے کی میلیجمنٹ کی بات کریں تو براتے میں زیادہ نمی نہ ہونے دیں یعنی گھیلہ براتہ نہ ہونے دیں نہ ہی اس میں دول یا مٹی دیادہ ہو کیونکہ اس سے برٹس کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں اور یہ انوائرمنٹ برٹس کے لیے سٹیس کا باعث بنتا ہے اور برٹس کا فیلڈ انٹیک کام ہو جاتا ہے موسیس سوارمرس برٹس کی ڈروپنگ دیکھنے کی عادت اپنا لیں روزانہ اپنے برٹس کی ڈروپنگ دیکھیں برٹس کی ڈروپنگ برٹس کے اندرونی سسٹم کے بارے تمام انفرمیشن پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے برٹس کی ڈروپنگ سے کسی بھی بیماری کی نشاندہی کے بعد علاج تجویز کر کے فوری میڈسن چلائیں تاکہ پہلی سٹیٹ پر ہی بیماری کو پکڑ لیا جائیں اور برٹس موٹنٹی کا شکار نہ ہوں برٹس کی دو ٹائم کی فیڈ کا ایک ہی ٹائم ایڈجسٹ کر لیں اور ڈیلی انہی دو اوقات میں برٹس کو فیڈ دیں کبھی بھی برٹس کے فیڈ کے ٹائم کو تیدی سے تبیل نہ کریں اس سے بھی فلاکنس سٹریس آتی ہے موزیز دوستو برٹس کی فیڈ کی مقدار جو آپ نے سیٹ کی ہوئی ہے اس میں بڑی تیدی سے تبیلی نہ لائیں فیڈ بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے تو ایک ایک گرام فیڈ برٹس کے حساب سے چینٹ کریں ٹیٹ فیڈ کو نہ ہی کم کریں اور نہ ہی بڑھائیں مطلب اگر آپ پرٹس کو گروہ فیڈ سے لیئر فیڈ پر لے جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام تین سے چار دن میں کریں مطلب پہلے دن سیونٹی فائی پرسنٹ گروہ فیڈ فونٹی فائی پرسنٹ لیئر فیڈ ڈالیں اس سے اگلے دن فیفٹی پرسنٹ لیئر فیڈ اور فیفٹی پرسنٹ گروہ فیڈ مکس کر کے دیں یہی کم آپ نے ایک فیڈ میل سے دوسری فیڈ میل پر فیڈ چینٹ کروانے کیلئے کرنا ہے خوراک کے وہ برٹن استعمال کروائیں جن سے خوراک ضائع نہ ہو اگر فیڈ نیچے گڑے گی تو برٹس پرادے سے فیڈ کھائیں گے تو ٹاکسنز اور بیماریاں برٹس میں منتقل ہو جائیں گی فیڈ اور پانی کے برٹنوں کو دس سے پندہ دن کے بعد ڈس انفیکٹ کرواتے رہیں موزی دوستو ان تمام منیجمنٹ پریکٹسز کو اپنا کر آپ صحتمند منافع بکش اور کامجان پورٹری کی طرف اپنے سفر کو بڑھا سکتے ہیں موزی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل آر ایپورٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو شروع کلک کیجئے کا تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے جزا کرلا